بھارت اور جمبابے کے بیچ کھیلے گئے تین بندے میچوں کی سیریز کے آخری مقابلے میں بھارت نے جمبابے کو دس فکٹ سے ہرا تین شونے سے کلین سوٹ لگایا جمبابے نے ٹوز چیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا جمبابے کے بلے باجوں کا لگاتا خراب پوم جاری رہا مسکازدہ آٹھن بنا دھول کی گین پر راہل کے ہاتھوں کیچ ہوئے 66 گیندوں میں 27 رن بنا کر کھلے چامو کو چہل نے بمراہ کے ہاتھوں کیچ کرا پوینے لٹایا وہیں 38 رن بنا کر جمبابے کے لیے سنگھرش کر رہے سیباندہ کو بھی چہل نے اپنی ہی گین پر کیچ کرا چلتا کیا اس کے بعد 17 رن پر کھلے ماروما کو بمراہ نے بولڈ کیا اور اگلی ہی گین پر ایلٹن بینا کوئی رن بنائے بمراہ کی گین پر بکٹ کی پردھونی کو کیس دے بیٹھے اس کے بعد کریمہ شونے، رچمون چار، کھواندہ ایک اور دونال جو رن بنا آؤٹ ہوتے گئے وہیں نیویل دس رن پر نوٹ آؤٹر ہے اس طرح جمبابے کی پوری ٹیم 42.2 اوور میں ہی 123 رن پر آل آؤٹ ہوئی بمراہ نے چار اور چہل نے دو وکٹ جھٹکے وہی اکشر اور دھول نے ایک ایک وکٹ جھٹکائے لکشے کا پیچھا کرنے اتری ٹیم انڈیا کو راہل اور فضل نے شاندار شروع دلائی دونوں کی بلے باجوں نے جموابے کے گیند باجوں کی جمکر دھنائی کی اوپنر لوکش راہل نے ستر گیندوں میں چار چوکے اور دو چھکے لگا تیرے سٹھنوں کی نوٹ آؤٹ پاری کھیلی وہی اپنے کریئر کا پہلا ونڈے کھیل رہے فضل نے اکسٹھ گیندوں میں سات چوکے اور ایک چھکا لگا نوٹ آؤٹ پچپانان منائے اور اس طرح ٹیم انڈیا نے 21.5 اوور میں ہی بنا کوئی بکٹ گوائے 126 رن بنا شاندار جیت درس کی ٹیم انڈیا کے یوہا گیند باج یجو ویندر چہل ینگ پلئر آف تا سیریز بنے وہی سیریز میں 196 رن بنانے والے لوکش راہل مین آف تا سیریز بنے آگے کی خبروں کے لیے دیکھ کریں یہ کھیل سنگران